اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر ایک سو تیرسٹر سے آیت نمبر ایک سو چھہتر تک یعنی آخری آیت تک سورہ نسا کی چودہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ وَعِيْسَى وَأَيُّوْبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَ دَاوُدَ زَبُورًا اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی اور ہم نے ابراہیم، اسمائیل، اسحاق، یاقوب اور ان کی اولاد اور عیسی، ایوب، یونس، حارون اور سلمان کی طرف وحی کی اور ہم نے داوود کو زبور عطا کی وَرَسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرَسُلًا لَمْ نَقْسُسُمْ عَلَيْكَ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا رسول مبشرین ومنظرین لِأَلَّا يَقُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدِ الرَّسُلِ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے لَكِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ بطور گواہ کافی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کی شایان نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں صدی راہ دکھائے مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اے لوگو یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے لہٰذا تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم کفر کروگے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں اس سے باز آ جاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہے بے شک اللہ اکیلا معبود ہے وہ اس عمر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اللہ بطور کارساز کافی ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحَ وَيَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرَ فَسَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے عجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنے لئے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِمْ وَيَهْدِيهِمْ اِلَيْهِ سَرَاطٍ مُسْتَقِيمًا پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا اے نبی لوگ آپ سے فتوہ پوچھتے ہیں کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا دو تہائی ہے اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نسا سورہ نمبر چار میں آیت نمبر اکسو تیرسٹھ سے آیت نمبر اکسو چھہتر تک چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہو جائے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر یہ کیا کہ آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی طرف ہم نے وحی کی ہے تو آیت نمبر اکسو تیرسٹھ اکسو چونسٹھ ان آیتوں میں سے ہے جن میں نبیوں کا نام آیا ہے پورے قرآن مجید میں کہا گیا کہ پچیس رسولوں کا نبیوں کا نام ہے کچھ اقوال یہ بھی ہے کہ اٹھائیس رسولوں اور نبیوں کا نام ہے تو ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں رسولوں کا نام آیا ہے پھر آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ رسولوں کو ہم نے کیوں بھیجا تاکہ یہ دلیل بن جائے کہ جی رسول اب آگا ہے حجت قائم ہو گئی کوئی یہ نہ کہہ سکے رسول کیوں نہیں آئے نبی کیوں نہیں آئے کوئی سمجھانے والا کیوں نہیں آیا اگر سمجھانے والے آگئے ہوتے تو ہم بات مان لیتے پھر لوگوں سے کہا جاتا ہے تمام لوگوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آگئے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو جو کتابیں ان کے اوپر اتاری گئی ہیں تم اس کتاب کو تسلیم کر لو اس کتاب پر ایمان لیاؤ اس کے بعد اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو مت کرو حصے تجاوز مت کرو اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے عیسیٰ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلیمہ ہے اور موجزے کے طور پر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تمام چیزیں جو ہے آسمان و زمین کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کافی ہے پھر اسی طریقے سے یہ ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ وسلم اور مقرب فرشتے جو ہیں ان کو شرم محسوس نہیں ہوتا وہ شرماتیں نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کے بندے بن کے رہیں تو کیوں تم لوگ ایسا کر رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بول رہے ہو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور ان کو شرم نہیں لگتا فرشتوں کو کیوں تم لوگوں نے مابود بنا لیا جبکہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چوکتے نہیں شرم محسوس نہیں کرتے ان کو ایسا نہیں ہے کہ یہ لگے کہ جی اللہ کی عبادت کرنے میں آر محسوس کر رہے ہوں شرم محسوس کر رہے ہوں تو فرشتوں کو بھی یہ محسوس نہیں ہوتا تمہیں کیوں ہو رہا ہے تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا گیا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا یہ آخری رسول بھیجا پھر یہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا یہ واضح روشنی نور ہے تم قرآن کریم کی طرف آ جاؤ پھر اس کے بعد قلالہ کے بارے میں تذکرہ ہے آخری آیت کے اندر جو آیت نمبر 176 ہے تو پورے قرآن مجید کے اندر تین آیتیں ایسی ہیں جس میں وراثت کے بارے میں مال کے بارے میں ذکر ہوا ہے سورہ نساء سورہ نمبر چار کے آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ اور یہ آیت نمبر 176 جو آخری آیت ہے تو پتا یہ چلا سورہ نساء سورہ نمبر چار میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں سورہ نساء سورہ نمبر چار یہاں ختم ہو گئی ناظرین اکرام اب ذرا تفسیر میں ہم آتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھتے ہیں اللہ تعالی نے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے چند نبیوں کے نام ذکر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پھر اسی طریقے سے نو علیہ السلام ہے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام حارن علیہ السلام سلمان علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز بتائی گئی وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جو موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی کلام کیا اس لئے موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلیم اللہ کہا جاتا ہے اور عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اللہ کہا جاتا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیوں بھیجا کیوں وہ بھیجتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دے اور انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رسول مبشرین و منظرین وہ خوشخبری سناتے ہیں جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری اور وہ ڈراتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُمْ بَعْدَ الرَّسُلِ تاکہ لوگوں کے لئے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے یہ نہ کہے لوگ جی رسول کہاں آئے تھے اگر وہ آ جاتے تو ہم ان کی بات مان لیتے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 166 سے 170 تک کہ اللہ اور اس کے فرشتے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں اتاری ہے جب اللہ تعالیٰ گواہی دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہو سکتی ہے فرشتے گواہی دے رہے ہیں تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کون گواہی دینے والا ہے اس کے علاوہ تو کسی اور کی گواہی چلے گی ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس لئے ذکر ہو رہا ہے یہ نہیں کہا اے ایمان والو اے اہل کتاب جی نہیں بلکہ ذکر اے لوگو ایمان لیاو رسول حق کے ساتھ آئے ہیں تمہارے لئے بہتر ہے پھر اسی طریقے سے جہنم سے ڈرانا جنت کی خوشخبری دینا یہ سب سے اہم چیز ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے کئی اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جیسا کہ سورة طاہ سورة نمبر بیس آیت نمبر اکسو چونتیس اور اگر ہم بلا شبہ ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے بیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا اگر بھیجا ہوتا تو ہم زلیل رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام کی پیروی کرتے پھر اسی طریقے سے قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر سیتھالیس اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے آمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچی تو یہ کہا اڑتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی تابداری کرتے اور ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ کہا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اب کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے کہا سورہ آراب سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر ایک سو اٹھاون کہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں لوگ اگر ایمان لے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو لوگوں کا فائدہ ہے اگر نہیں مانیں گے تو لوگوں کا نقصان ہے اس لئے اللہ نے کہا اگر تم انکار کر دو اور انکار کر دیں وہ تمام جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے اللہ حکمت والا ہے اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر اٹھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کا انکار کر دیں سب لوگ کفر اختیار کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيدٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے بے شک اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اللہ تعریفوں والا ہے اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہم اور آپ ایمان لے آئیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا اور ہم اور آپ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کا نقصان نہیں ہوگا نقصان ہمارا ہوگا لوگوں کا نقصان ہوگا اس لئے کہا جاتا ہے سب کے سب لوگ ایمان والے ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں بڑھوتری نہیں ہوگی اور سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کو ماننا ایک اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے عام چیز ہے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو آیت نمبر 171 ہے دین میں غلو کرنا یہ منع ہے غلو کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا جس کا جو مقام ہے جس کا جو مرتبہ ہے اس سے اٹھا دینا اس کو جتنے بزرگ ہیں دنیا کے اندر سب بزرگ محنت کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکتے نہیں جس طریقے سے مصطفیٰ کی مصطفیٰی میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طریقے سے خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا کام کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ کوئی کسی کے مرتبے تک پہنچ جائے تو غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے اوپر اٹھا دینا تو یہ منع کیا جا رہا ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کو بندے سے اٹھا کر یعنی عیسیٰ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے اللہ بنا دیا نعوذ باللہ تو ان کے مقام و مرتبے کو اٹھا دیا جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں نے علماء کو درویش کو بھی حلال و حرام کا اختیار دے دیا یہ بھی چیز منع ہے ایسا نہیں ہے حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اللہ ہی کسی چیز کے بارے میں کہے گا یہ چیز حلال ہے اور اللہ ہی کسی چیز کے بارے میں کہے گا کہ یہ چیز حرام ہے اب غور کریں ایک حدیث پر سنانت ترمزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر تین ہزار پچانوے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی انو قی صلیب من زہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی سونے کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے ادی اس بط کو تم پھیک دو تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ سورہ برات یعنی سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی یہ آیت آیت نمبر اکتیس تلاوت کر رہے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویش کو اللہ کے سوا رب بنا لیا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ لوگ اس کی پوجہ نہیں کرتے تھے علماء درویشوں کی لیکن پوجہ میں یہ شامل ہے کہ علماء نے ان کے لئے کہا حلال تو ان لوگوں نے کسی چیز کو حلال مان لیا علماء نے کہا کہ وہ چیزیں حرام ہیں ان لوگوں پر تو ان چیزوں کو ان لوگوں نے حرام سمجھ لیا جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے حلال کیا کی نہیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ تحقیق کرتے کہ اللہ نے حرام کیا کی نہیں لوگوں نے تحقیق کیوں نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ غلو کیا جائے حد سے آگے بڑھایا جائے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کے حدیث نمبر 3445 عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما عطرت النصارہ ابن مریم تم مجھے اس طرح حس نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم کو حس سے بڑھا دیا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ تو بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں زیادہ سننا کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے اب ایک حدیث پر غور کر لیں مسند احمد جل نمبر 3 صفحہ نمبر 153 حدیث نمبر 12551 صحیح حدیث ہے یہ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اَنَّ رَجُلًا قَالَ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا محمد اے ہمارے سردار اے ہمارے سردار کے بیٹے اے ہمارے بہتر اے ہمارے بہتر کے بیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنی گفتگو میں تقوی اختیار کرو کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھان جائے میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس بلند مرتبے سے بھی اوپر اٹھا دو جس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رکھا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں کبھی بھی کوئی چیز سننا پسند نہیں کرتے تھے آپ غور کر لیجئے اس شخص نے جو تعریف کی تھی وہ تعریف تو صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کے بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں بنین و انسانیت کے سردار ہیں نبیوں کے سردار ہیں ولیوں کے سردار ہیں بزرگوں کے سردار ہیں سب کے سردار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آدمی نے تو بات تو صحیح کہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ لوگ تعریف کرے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان سے اٹھا دینا وہ صحیح نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقام و مرتبے وہ مجھ کو رکھا ہے اس سے آگے تم لوگ مت بڑھاؤ اسی آیت پر غور کریں اس کے اندر ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ سچ بات کہو مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں لفظ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین کو بھیجا اور جبریلِ امین نے پھوکا تو مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے وہ حاملہ ہو گئی تو لفظ کن کے ذریعے یعنی اللہ نے کہا ہو جا تو وہ چیز ہو گئی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے بقیہ یہ کہنا کہ وہ اللہ ہیں نعوذ باللہ یہ کہنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے پھر آگے کہا جاتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاسَ اور تم مت کہو تین کا تیسرا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاسَ اور تم لوگ تین مت کہو تین مطلب عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ 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 پھر اسی طریقے سے نمبر تین عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی اللہ کہنا تو منع کیا جارہا ہے تینوں کو تم لوگ مت کہو اللہ سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تیہتر ان لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے جی نہیں اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس لئے بار بار کہا جارہا ہے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اللہ کے ذات پاک ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے تم لوگ تعجب کرتے ہو کہا رہے یہ پیدا ہوئے بغیر باپ کے تو اللہ بن گئے نوز باللہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو ان کو اور پہلے اللہ ہو جانا چاہیے تھا نوز باللہ ان کو بھی اللہ مان لیا جائے نوز باللہ نہیں ایسا نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا سورہ علیہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر انسٹھ اِنَّ مَسْلَ عِيسَٰ اِنْدَ اللَّهِكَ مَسْلِ آدَم کہ ایسا علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا کہا ہو جا تو وہ ہو گئے اسی طریقے سے یہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدائش کی چار شکلیں نکلی ہیں دنیا کے اندر اب تک وہ کیا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور آج کل کے جو انسان ہیں ماں باپ سے مل کر بنتے ہیں تو چار صورتیں بنتی ہیں پیدائش کی اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک صورت ہے جو بغیر باپ کے موجزے کی طور پر پیدا ہوئے ہیں پھر آگے کہا جا رہا آیت نمبر 172-173 کے اندر انبیاء فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا بندہ اپنے آپ کو وہ لوگ سمجھتے ہیں آر محسوس نہیں کرتے ان لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ جی ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں وہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر کیوں تم لوگ ایسا یہ کر رہے ہو کہ نبی کو بلتو کہ وہ اللہ ہے تو یہ منع کیا جا رہا ہے پھر اسی طریقے سے ذکر ہو رہا آیت نمبر 174-175 تک قرآن کے بارے میں کہ تمہارے طرف قرآن آ گیا یا ایوہ الناس اے لوگو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے رب کی طرف سے وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا قرآن کے بارے میں ذکر ہے یا ایوہ الناس اے قَجَاكُمْ بُرْحَانُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِينَا اے لوگو یہاں بھی تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے برحان دلیل ایسی دلیل کی اب اس کے بعد عذر باقی نہ رہے نُورَ مُبِينَا وَعَضِ نُور تو قرآن کریم کو نور کہا گیا یہ روشنی ہے اور آخری آیت ہے آیت نمبر 176 قلالہ کے بارے میں تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں ٹوٹل 176 آیتیں ہیں سورہ نساء ان تین سورتوں میں سے ایک ہے جن میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 سورہ نور سورہ نمبر 26 اور سورہ احضاب سورہ نمبر 33 یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حملو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصلہ اللہ علیہ وسلم وصلہ اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم